امید ہے جو لیکچر نمبر ٹو تھا وہ آپ کو سمجھ آگئے اور آج ہمارا ہے لیکچر نمبر ٹری آج ہم نے اپنی نظم پڑھنی ہے اس میں میرے دیس کے سارے بچوں اوکے ون کلاس تو آپ لوگ سب سے پہلے اوپر ڈے 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 رائٹ کریں تھری جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی جماعت کا کام اینڈ ٹو ڈے 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 بودھ دونوں پیجز پر آپ لوگ یہ ڈے 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 رائٹ کریں ٹھیک ہے میرے دیس دیس بچوں بولتے ہیں اپنے ملک کو ٹھیک ہے نا اس میں جو شاعر کہہ رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ملک کے بچے ہیں وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں انہی کی دم سے ہمارا ملک آباد ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ باغ میں ایک پھول کھلے ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو تمام جو بھی ہیں ان سب کو اپنے بچوں سے ہی امید ہوتی ہے اپنے ملک کو کہ وہ جو ہے وہ مل جل کر مل کے کام کریں گے اور جو علام اقبال نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر کریں گے ٹھیک ہے نا اس میں بھی ہم لوگ کو اس نظم میں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ پڑائی شروع کریں جب یہ اوپر بیٹا یہ اشارت آ جاتی ہے تو وہ چھو لفظ ہوتا ہے وہ ہم دو دفعہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا ننے منے تارے بچوں بچے بچے وچوں بچوں میرے دیس کے سارے بچوں دیس کی تم سے شین علف شاد آلدہ بچوڑیے بھی شادہ بھی اگین میں پڑھوں گی شین علف شاد آلدہ بچوڑیے بھی شادہ بھی دیس کی تم سے شادہ بھی ہے شاد شین علف شاد آسا کے شاد شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش رہنا تم ہی سے آبادی ہے پھول سے کھلتے بڑیتے کھلتے پیارے بچوں پھول سے کھلتے پیارے بچوں میرے دیس کے سارے بچوں ایک دو پھر اس کی پراغراف کی ریڈے کرتا ہے دیس کی تم سے شادہ بھی ہے شاد تم ہی سے آبادی ہے پھول سے کھلتے پیارے بچوں میرے دیس کے سارے بچوں اپنا میم کا مقصد سوادہ ساد مقصد نیک بناو بین اونالفنام زواو بناو اپنا مقصد نیک بناو سب کو مل کر ایک بناو دیس کی چاند ستارے بچوں چیرف چانون دولسا کے چاند سیند تیلتارے بجیرے ستارے بچوں میرے دیس کے پیارے بچوں اپنا مقصد نیک بناو سب کو مل کر ایک بناو دیس کی چاند ستارے بچوں میرے دیس کے پیارے بچوں نیکس پیش پہ ہم کرتے ہیں میرے دل کی بات سنو سیند پیش لنوانو سنو تم میرے دل کی بات سنو تم شاہین شین الف شاہ ہے یہی نون ساکن شاہین نون زیر نے اب یہ لیچے آئے وہ شاہین نے الف کاف اک بیالے باہ لام ساکن اک پار شاہین اک پار بنو تم تم ہو نور کے پارے بچوں پیالے پارے بجیرے پارے بچوں میرے دیس کے سارے بچوں یہ جاہ کو ہزنوی نے رائٹ کی ہے اے دو پھر میں آپ کو اس کی پڑھائی کروا دیتی ہوں میرے دیس کے سارے بچوں ننے منے تارے بچوں میرے دیس کے سارے بچوں دیس کی تم سے شادہ بھی ہے شاد تم ہی سے آبادی ہے پھول سے کھلتے پیارے بچوں میرے دیس کے سارے بچوں اپنا مقصد نیک بناو سب کو مل کر ایک بناو دیس کے چانس ستارے بچوں میرے دیس کے پیارے بچوں میرے دل کی بات سنو تم شاہینی اقبال بنو تم تم اور نور کے پارے بچوں میرے دیس کے سارے بچوں شادہ بچوں ابھی ہم دیکھو نظم جب وہ میں نے آپ کو پڑھائی کروای ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے تو اب آپ کیا کریں اپنی نوٹ بک اوپن کریں کال ہم نے امراک الفاظ دیکھے تھے اسے اگلے ٹو پیجز پر آپ لوگ مارجن لائن اور ڈیڑ دے رائٹ کریں اوکے اوپن جور نوٹ بک بچوں آپ اوپر سب سے پہلے رائٹ کریں تین جون دو ہزار بیس جماعت کا کام اینڈ بود میں پیش دالے بود بلکل اپنی رائٹنگ اچھی لگنی ہے بچوں پینسل شاپ کرنی ہے اس کے بعد کام شروع کرنے اب لیکن ہم سین بے اور کاف سبق کاف جو ہے وہ آدھا اوپر آئے گا اور آدھا لائن سے نیچے آئے گا سبق نمبر چار ہے میم جیے میرے بڑیے میرے پھر سپیز دے کے آپ رائٹ کریں دیس داریہ دیس انسا کے دیس کیا بڑیے کے میرے دیس کے اگر آپ کی آگے جگہ ہے تو آگے لکھتے ہیں نہیں تو نیچے والی ایک لائن چھوڑ کے آپ نے کام کرنا ہے سینہ سارے بڑیے سارے بیچے بچے وچوں بچوں میرے دیس کے سارے بچوں اوکی اب آپ نیچے لکھیں گے املا کے الفاظ ایک لائن چھوڑ کے آپ نے یہ کام رائٹ کرنا ہے نمبر ایک پر رہا ہے ننے منے ننے منے ننے منے اوکی ننے منے اب ایک لائن چھوڑ کے آپ لکھیں گے نمبر دو سین کے عبدے کو بچے دو شوشے ہیں نمبر ثری پر ہے شین علف شاہ دال عبدہ بچوڑیے بی شادہ بی شین علف شاہ دال عبدہ بچوڑیے بی شادہ بی نمبر پور پر ہے نمبر پانچ پر ہے اب یہ لائن کی اوپر ہی آئے گا چھوٹی یہ لائن سے نیچے آئے گیا دی نمبر چھے پر ہے مقصد اب اس کے بعد آپ لوگ بچوں اپنا نیا پیج اوپن کریں نیکش پیج پر اوپر والی لائن پر کچھ نہیں لکھنا ہے ایک دن میں ہم لوگ ایک ہی جماعت کا کام اور ڈیر ڈیر کرتے ہیں اب یہاں پر نمبر ساتھ ہے بناو بے نون الف نا حمزہ واؤ بناو بے نون الف نا حمزہ واؤ بناو نمبر آٹھ پر ہم نے رائٹ کرنا ہے شاہین شین الف شاہ ہے یہی نون ساکن شاہین نون جو ہے وہ آدھ اوپر آدھ نیچے آئے گا شین کے دو شوشیں آئیں گے شین الف شاہ ہے یہی نون ساکن شاہین ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی بلکہ ساتھ بھی آپ لوگوں کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے بچو اس نوٹ بک سے دیکھ کے آپ نے اپنی جو ہے وہ نوٹ بک پر رائل کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر جو چیز بھی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو آپ لوگ اس میں کوسچن وارا پوچھ سکتے ہیں ایتا پھر میں پیچھے پیج کر کے آپ کو دکھا دیتی ہیں امید ہے اب آپ لوگوں کو بچو سمجھا جاؤ گیا بلکہ بہت اچھی رائٹنگ میں یہ رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا بڑھائی بھی کرنی ہے جو طرق ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے اللہ حافظ